بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ٹو ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ساجد فاروق ناظرین آج کے دن کی سب سے بڑی خبر یہ ہے اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ایک سابق قائدیز بے اختلاف سابق وزیر داخرہ اور مسلم لی قنون کے سابق رانمات چودری نصار علی خان جن کے بارے میں ہم نے چند روز قبل آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سیاست میں ان ہو رہے ہیں اور اس مرتبہ انہوں نے پنجاب اسمبلی کی جو رکنیت ہے اس سے حلف اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے چودری نصار علی خان دو آزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں مسلم لی قنون سے الگ ہو گئے تھے انہوں نے راستے جدا کر لیا تھے مسلم لی قنون سے اور انہوں نے قومی اسمبلی کے دو حلقوں اور صوبائی اسمبلی کے بھی دو حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیا تھا قومی اسمبلی کے دو حلقوں سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا صوبائی اسمبلی کا ایک حلقہ بھی وہار گئے لیکن ایک حلقے سے انہیں کامیابی آسل ہوئی لیکن قومی اسمبلی کے جو حلقے تھے ان کے انتخابی نتائج پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور احتجاجن صوبائی اسمبلی کی جو جیتی ہوئی نشستی اس کی رکنیت سے بھی حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا تقریباً تین سال کا عرصہ ہو چکا ہے چودر نسار علی خان اس سلسلے میں مسلسل یہ موقف رکھتے رہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کی رکنیت کا کبھی بھی حلف نہیں اٹھائیں گے کیونکہ انہیں قومی اسمبلی کے حلقوں سے جان بوجھ کر شکست سے دو چار کیا گیا لیکن پاکستان کی سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی حالات بدلتے رہتے ہیں صورتحال بدلتی رہتی ہیں اور پارٹیوں کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اندر جو ٹوٹ پوٹ ہے پارٹیوں میں وہ بھی رہتی ہے پارٹیاں کے الگ ہونے والے لوگ جو ہیں وہ بھی ایک مرتبہ پھر مل جاتے اس مرتبہ بھی یہی کچھ صورتحال اب ہم دیکھ رہے ہیں چودر نسار علی خان جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے جب سے سابق جو وزیرالہ پنجاب ہیں مسلم لیگ نون کے صدر اور قوم اسمبلی میں قائدے باختلاف شہباز شریف جیل سے باہر آئے ان کی زمانہ تو یہ اس کے بعد سے چودر نسار علی خان کے ساتھ ان کے رابطے بہال ہوئے چودر نسار علی خان جو ہے صبحی اسمبلی کی نشست کا حلف جو ہے وہ اٹھانے جا رہے ہیں ان کے اس فیصلے سے جہاں پہ حکومتی حلقوں میں بھی یقینی طور پر حیرانگی کا ازار کیا جا رہا ہے پاکستان کے سیاسی جو حلق ہیں وہ بھی حیرانگی کا ازار کر رہے ہیں تو دوسری طرف مسلم لیگ نون کے اندر جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی ان کے اس فیصلے کو یقینی طور پر بہت باریکی سے دیکھ رہے ہیں گری نظر سے دیکھ رہے ہیں اور وہ جو ان کے مخالفین ہیں انہیں یہ پریشانی یقینی طور پر اب لاک ہو گئی ہے کہ چودر نسار علی خان جو ہے وہ آئندہ کی جو اس پاکستان کی سیاست ہے اس میں کس طرح کا رول پلے کریں ابھی تک حتمی طور پر انہوں نے مسلم لیگ نون کو دوبارہ جائن کرنے کا فیصلہ نہیں کیا نہ ہی مسلم لیگ نون کی قیادت نے انہیں واپس لینے کا فیصلہ کیا لیکن یہ چیز تاہی ہے کہ چودری نسار علی خان کے شہباز شریف کے ساتھ قریبی روابط ہیں میانواز شریف کے ساتھ بھی ان کے روابط رہے ہیں اگرچہ وقتی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دوریاں ہمیں نظر آئیں لیکن پاکستان کی سیاست میں جیسا کہ ہم پہلے کہا چکے ہیں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی کل کے دوست آج کے دشمن ہمیں نظر آتے ہیں اور آج کے دشمن کل دوست بن جاتے ہیں چودری نسار علی خان کا شریف خاندان کے ساتھ قریبی تلوک رائے قریبی ان کے مراسم رہی ہیں اور چودری نسار علی خان شریف برادران جو ہیں میانواز شریف اور شباز شریف کے بعد مسلم لیگ نون میں ایک وقت تیسری بڑی قداور شخصیت سمجھے جاتے تھے مسلم لیگ نون کے اندر بھی اب بھی ان کے بڑے ہامی موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ چودری نسار علی خان مسلم لیگ نون میں آئے لیکن صوبائی اسمبلی کی رکنیت کا جب وہ حلف اٹھائیں گے اس کے بعد سے وہ فیصلہ کریں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے آگے چلنا ہے لیکن ایک چیز جیتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کی شاید جو ہے وہ ہم توقع نہیں کر رہے اسی کے ساتھ اپنے مذبان ساجد فاروق کو دیجئے اجازت اللہ حافظ